میرے پیارے سب عزیز پہن بھائی بیٹے بیٹیاں مزرگ ایک بار پھر سب کو سلام کہتا ہوں بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ حلیمی کے ساتھ دل سے سب کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں سو گفتگو کا اغاز کرتا ہوں کل اس موضوع پر بھی بات ہوئی کہ یہ بہت سی فضول رسمیں جو ہیں لوگ مناتے ہیں یہ ہندووں سے ملی ہیں یا کہاں سے آئی ہیں اس پر بات ہونی چاہیے سب نے ڈسکس کیا تو میں اکدنا سا آدمی اس کے لیے ایک رائے دینے لگا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ رائے پسند آئے گی یہ بلکل بات سچ ہے اور بلکل ایک انڈرسٹوڈ بات ہے سمیہنے کے لائک ہے کہ یہ رسمیں حقیقت میں پالتو ہی ہے لیکن کچھ رسمیں ایسی بھی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مقدس فریضہ سمجھ کر اگر کیا جائے تو ایک سیکرامنٹ میں آ جاتی ہے لیکن اگر ان کو سیکرامنٹ سمجھ کر ہی کیا جائے تو خوش آئین بات ہے شادیوں کے حوالے سے بہت سے لوگ آج جو ہے وہ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں لیکن ببلکل طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہم مقدس ابراہام کو دیکھتے ہیں تو جب اس نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی ازہاق کی تو اپنے سال خردہ نوکر کو اس نے پیغام دیا اور اس کو تحقید کی اور تائد کی کہ تو اسی طرح میرے بیٹے کے لیے بیوی کو لائے گا اور یہ تو میرے ران کے نیچے ہاتھ رکھ کر قسم کھا اس بات کی تو تو ایسا ہی کرے گا تو سال خردہ نوکر نے اس بات کا اقرار کیا کہ جیسا میرا آقا میرا بالک مجھے کہتا ہے میں ویسے ہی کروں گا تو پیارے بھائیو ہوا یہ کہ ابراہم نے اپنے گھر سے کچھ سونے کے زبرات گہنے اس کے لیے دیئے کہ یہ جب تو کامیاب ہو جائے تو میری بہو کو یہ پہنا دینا اور پھر اس کو نہ اب ان گہنوں کی کوئی وہاں پر گنتی نہیں لکھی لیکن لکھی بھی ہے اور پورے طور پر جس طرح آج لوگ اس کا بناتے ہیں اس طرح تو نہیں لکھی لیکن پھر بھی لکھی ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس نے گہنے وغیرہ دیئے اور آج بہت سے لوگ اس بات کی بھی مخالفت کرتے ہیں کہ جی یہ زیور شیور سب ایسا ہی ہے جھوٹ ہی ہے تو میں اس بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ جب اس نے دیئے تو اس نے اپنی بہتات کے مطابق دیئے اور ایک فریضہ سمجھ کر اس نے یہ سب چیزیں دی کیونکہ دلہن جس کو کہا جاتا ہے دلہن کے لئے راستہ ہونا ضروری ہوتا ہے اور اگر مسیح کی دلہن کی بات ہم کرتے ہیں تو اس کے لئے اچھے پھلوں کے اس کی زندگی سے کچھ اچھے پھل ایسے ملنے چاہیے جن سے وہ آراستہ ہو اور اس کے حسن و اخلاق کیا ایک زیور اس کو چاہیے تو اسی طرح بظاہر جو ہے ظاہری طور پر ایک دولن کے لئے ایک سگار ضروری تھا سو اس نے کیا آج ہم بھی ویسا ہی کرتے ہیں کوئی اتنی بہتات کے ساتھ نہیں دیتا تو چاہے کوئی حلکہ پھلکہ سہی بنائے آدمی بنا لیتا ہے کئی لوگ نہیں بھی بنا پاتے نہیں جو بنا پاتے ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن کچھ اور چیزیں ہیں جو میں بتانے لگا ہوں جس طرح گانا باندھنا ہاتھ کو گانا باندھنا پاؤں کو گانا باندھنا انگلی میں انگوٹھی دونوں طرف ڈالی جاتی ہے لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی یہ کیا جاتا ہے تو ان چیزوں کو اگر روحانی طور پر ہم سمجھیں تو دو تین چیزیں ہیں جن کو میں بیان کروں گا پہلی بات منگنی کی انگوٹھیاں یہ دونوں کو ایک خاندان بننے کے لیے ایک اختیار کی نشانی دی جاتی ہے اور دوسری بات ایک آڈنگ ٹو بائیول جیسا کہ کہا گیا ہے کرنٹس کرنٹس کی پہلے کرنٹس کی سیون چپٹر میں مقدس پالوس ارسول فرماتے ہیں کہ شہر اپنی بیوی کی بدن کا مختار ہے اور بیوی اپنے شہر کے بدن کی مختار ہے تو یہ انگوٹھیاں بدنی طور پر بھی ایک مختاری کی علامت ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کی مختاری بھی دی جاتی ہے اور دونوں کے قسم کا برابر کیا جاتا ہے ایک فیملی کی مختاری دی جاتی ہے ایک خاندن الگ بنتا ہے اس کی مختاری دی جاتی ہے تو یہ اختیار اور مختیاری کی جو ہے علامت ہے اب گانوں کی بات آتی ہے جب تو گانے کا مطلب پاؤں کو گانا اور ہاتھ پر گانا جو ہے یہ دونوں کے ہی عورت کے بھی اور مرد کے بھی جو ہے یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں باند دیے جاتے ہیں ان ہاتھ اور پاؤں کو باند نے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں اب ایک دوسرے کے لئے ہیں اور دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کی طرف بڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کی طرف بڑھ نہیں سکتے تو پاؤں کو گانا بننا جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے قدم بھی جو ہے وہ ایک منزل پر ایک بات پر گامزن ہوں گے ایک راہ پر چلنے کے لئے تیار ہوں گے اور ایک دوسرے کے لئے وہ قدم ایک دوسرے کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور وں کی طرف نہیں اب یہ تین چیزیں ہو گئیں زیور ہو گیا اور گانے ہو گئے ہاتھ کا گانا پاؤں کا گانا یہ ہو گیا اگر اس پہ کوئی کسی کو غلط لگے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے اگر سمجھ میں آئے تو اس کو ایک سمجھ لے سیکرمنٹ سمجھ کے بھی ادا کر سکتے ہیں اب آجت تیل کی بار ایک تیل لگانا ہے تیل مسہ کرنے کی علامت ہے دونوں کو آج وہ بیٹی کا بھی تیل ہے جن کو ایک ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو وہ مسہ کرنے کی علامت ہے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے اور خمیش شاہ کے لیے مسہ کیا جاتا ہے یہ اس طرح کی کچھ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر یہ جان کر اس طرح کیا جائے تو ان کو ایک رسم نہ سمجھ جائے یا ایک شغل نہ سمجھ جائے بلکہ ان کو ایک فریضہ سمجھ کر اگر کیا جائے تو یہ دونوں کے لیے ایک خوشائن بات ہے تو تعلق نہیں بنتا اس خوشی میں وہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ ایک صحیح خوشی کا اظہار بھی ہے اور ایک مقدس فریضہ بھی ہے تو اس کے علاوہ باقی وغیرہ وغیرہ سب سخاوت نے بھی بیان کی اور یہ ساتھ میں کچھ تھوڑی بیٹی سبا نے بھی ان کو بیان کیا تو میں ان کے ساتھ مطفق ہوں اگری ہوں تو یہ ایک سمپل جو ہے جس کا میں بتا رہا ہوں ایک سمپل اور سادھ اور ایک بامانی خوشی کا اظہار ہے اور ایک فریضہ ہے جس کو ادا کیا جائے تو یہ اچھی بات ہے تو باقی سب کچھ جو ہے فالتو ہے باقی سب شادی کے سب پروگرام جو ہیں وہ دعا کے ساتھ شروع کی جائے مگیتوں کے ساتھ شروع کیے جائے اور کلام کے ساتھ ان کو احتتام پر پنچا جائے تو یہ اور بھی زیادہ یہ سمجھ دیکھ کہ اس شادی کو اور اس کی سیلیبریشن کو چار چاند لگانے والی بات ہے اگر اس طرح کو لوگ کرتے ہیں تو تو بھی لوگ اپنی اپنی مرضی کرتے ہیں اب کسی پر کوئی دونس تو جمعی نہیں جا سکتی تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیبلیکل اور بھی میں بتا لیتا ہوں کہ کسی جگہ پر کلام مقدس میں ایسا بھی ہے کہ ان کے بچوں اور بیٹوں کے سہاگ نہ گائے جائیں اور ان میں کوئی آواز نہ نکلے کچھ اس طرح کی ہیں تو میں کہنا کہ اس وقت بھی یہ سہاگ کی سونگ گانے کی رسمیں تھی لیکن ان رسموں میں بھی ایکچول تو وہ اسی چیز کو بیان کرتے تھے کہ خدا کی تمزید کو بدے نظر رکھتے تھے لیکن آج ویسا نہیں ہوتا ہے سو یہ تو بات ہوگی شادیوں کے حوالے سے اس سے زیادہ میں اس کو لمبانی کرنا چاہتا یہ تیرہ منٹ کی چودہ منٹ کی وائز ہو گئی تو میں اس سے زیادہ اس کو نہیں بڑھانا چاہتا ہوں